موسیقی اسلام علیکم خودین عزرات میں ہوں آفتاب اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں شکیل چودری اور چچا بھوٹا کیا علی جی؟ شکر آبی اللہ دا ملکو ٹھیک تسی سناو پائیدوں میں کتنا بدیاں الحمدللہ چچا بہت بدیاں یار میں نو ماننا بڑا سو سندہ کیس چیز دا چچا؟ اے سیری ٹائم جڑے نکے نکے نیانے اب پراتھے پڑا رہے ہوں دے چامان ٹو رہے ہوں دے کوکیاں دے ٹاپیاں دے آہو چچا واقعی بہت بڑا مسئلہ جے پورے ملک دا مسئلہ ہے صرف فیصلہ باد دا نہیں گئے پورے ملک چھو بارہ ملین بچے ایسے نے جڑے چائل لیبر دا شکار نے اچھا ہے روزہ رکھنے لے لوگ کی غور نہیں کر دے ایبن ساڑے کرائیں چھے اے چھوٹ چھوٹی عمر دے ملازمے گئے نے اچھا ہے اندھے سوندہ ٹائم اندھے اندھے جگاؤ ہوتے اوہ پھر تانو روزہ رکھوان ایس چیز دا بڑا مل پہنا ہے اندھے سوال جواب ہونا ہے اے بڑی نانسافی ماننا بڑی نانسافی ہے چاچا اصل چینا دے ماں پہ وہ بھی کچھ نہیں کر دے نا اس لئے کی اے سورس آف انکم ایک ہے چاہے تھوڑا ہی سہی ہزار بارہ سو اندھے مل جاندہ ہے لیکن یہ نا بچے ہیں دی زندگی دے تباہ ہو جاندی نا وہ ڈاکومنٹری نہیں یاد شکیل صاحب آپ کو جی جی کیا خوفناک چیز بہت خوفناک ڈاکومنٹری ہے وہ کیسے کیسے پریڈیٹرز لاری اڈے پہ یہ ڈھابوں کے اوپر سینیماز کے اندر ان چھوٹے بچوں کا میں نے خود ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی یہ ڈیسٹیٹیوڈ چیلرن ہے نا جو ان کے لیے وان وان ٹو وان کے لیے یہ جو بے گھر بے آسرا بچے ہوتے ہیں آئی رمیمبر ڈاٹ it was an award winning ڈاکومنٹری الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا award جو ہے مجھے اسی ڈاکومنٹری پہ ملا تھا یہ کی دے تھے بڑھائی تھی چچے جی نے بچے بچے بچارے ریلوے سٹیشنز تے اڈیاں تے تکے کھان دینے کرونا سے آن دین تے پھر شکار ہو جان دینے بڑے بڑے گینگسٹرز دا اور پھر وہ فرار ایک بچے دا وہ کس طرح نسیہ ہے اور کس طرح تعلیمہ سے سچا واقعہ سی ساڑھی پہین سی ڈاکٹر فائزہ اسکر حکومت پنجاب دی ایڈوائزر بھی سی تے ہیڈے گی سی اسمیک میں دی جنہیں بے کر بچے ہیں لی بڑا کام کیتا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چائلڈ پروٹیکشن بیورو تے اللہ نے میں نے ایک موقع عطا کیتا سی کہ میں اس سے بنایا ہے بڑی لاجواب باقی بڑی لاجواب فیلم سے ایک کنی دیر دی سی جی چچے نو منٹ دی سی گالبا سو شارٹ اور سویٹ ہاں جی نوٹ سو سویٹ باٹ گوڈ اور نہیں تے وہ کتھے یا چچا وہ اجے بھی انہا دی آرکائیب سے پہی ہونی ہے بڑی دیر چلی سی ہے چونکہ اس میں لے کوئی ایڈا ریواج ہے نہیں سی انٹرنیٹ دا اور سارے معاملے دا یہ مطلب ہے کہ پیشلی صدی بنایی سی راپی دیر ہوگی ہو دو انہا ریواج نہیں ہوندہ سی انٹرنیٹ تے چیزہ چڑھندا لیکن میں کوشش کروں گے قدے لب پہی نا یہ بڑی لا جواب چیز ہے گی ہے انٹرنیٹ تے آنی چاہی دی یوٹیوب تے ضرور ڈالنے چاہی دی جی آنی چاہی دی میں کھڑنا ماننا میرے دل نو ہتھ پہند آوا اج دو کونہ دیا فیکٹرییاں دے بچے میں نیانے کماتے جاندے دے اگداما توبہ اگلیچیاں دے نکنکے بچے بیٹھے ہوندے اور وہ بچے تو دمے کا شکار ہو جاتے ہیں موجود ہے گے لیکن اس قانون دے ہوتے کدے عمل درامت نہیں ہویا اور جرمانا دسنا زرہ کڑا فنی ہے جی صرف ویزہ آر پہ جرمانا ہے اگر تسی کسے بچے نو ملازم رکھو اے میکسیمم ہے چچا میکسیمم ویسے تو پانچار ہزار لے کے ہی جان چھڑ دیں دے نے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے یارے کون لوگا اجیڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کماتے رکھ دے ابھی اے نا دے اپنے کر آج بچے نی بسے چچا آج جیس پروگرام دی وساطت نال ہور نہیں تے میں کم از کم اے نا امیر لوکا نو میں ضرور گزارش کرنگا کہ اے جیڑے چودہ سال تو کٹن ممر دے بچے نے انہ نو کامتے نہ رکھو انہ نو رکھو ضرور اپنے بچے نہ رکھو اے پڑن بھی چھوٹا موٹا کام سکھن توڑے کو لاؤں لیکن اے جیڑا انہ چھوٹے دا کام لینے انہ نو جیڑا دڑانا اور ایک جانور سمجھ کے انہ تے پریشر پانا یہ نہ کرو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں چھپتی رہتی ہیں کہ ایک فیملی کھانا کھانے گئی جو ملازمہ ہے 12-13 سال کی ہوگی 14 سال کی اس کو الگ ٹیبل پر بٹھایا ہوتا ہے اور اس کو بہت کم کھانا دیا جاتا ہے چلو آج جب میرے کہن تیتا کرو چاچا گوٹا تو انہوں روئی روئی تا نہیں کہن دا کہ جدو بھی تسی بار کھانا کھان جاؤں نا اور بچی نو اپنے نال بٹھاؤ ایتہ ہی لگے جی میں وہ اپنے پین پر آمچ بیٹھ ہی ہے بہت اچھی گالے بچی ہوگا چاہے بچہ ہوئے انہوں نال بٹھاؤ انہوں نے بھی آؤٹنگ ہوئے چچا ہی سے حکومتاں تو زیادہ ساڑے پرائیویٹ لوگ جیڑن صحابے سروت لوگ نے جیڑے عمران ہیں ایک کوئی نو کوئی انیشیٹیو لندے رندے نے اور بڑا بڑا کم کرتے ہیں اس سوالے نا جی سیال کوٹ میں چودہ ایسے سکول قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ اس طرح کے نادار بچے جو ہیں وہ تعلیم پاتے ہیں اور یہ سلمز میں اور بیک وڈ ایریاز میں قائم کیے گئے ہیں جن میں کوئی پندرہ سو کے قریب طلبہ جو ہیں تعلیم پا رہے ہیں آپ نے سلمز کا ہے تو مجھے سلم ڈاغ میلینئر یاد آگی کیا فیلم ہے ان بچوں کے حالات دیکھیں ایسی ہی ہوتا ہے بالکل ایسی ہوتا ہے یہ جو میں نے ڈاکیمنٹری بنائی تھی وہ جو خانپور سے بھاگا ہوا بچہ اس انگلی کٹ گینگ تھا انگلی کٹ کالو انگلی کٹ اس کا نام تھا اور میرا خیال تھا کہ انگلی کٹ اس لیے کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی وہ جب کوئی بچہ بھاگتے ہوئے پکڑا جاتا تھا سب بچوں کے سامنے ایک سیرمنی ہوتی تھی اس کی چھوٹی انگلی کٹ دی جاتی تو اس کا نام تھا انگلی کٹ گینگ وہ یہ کام کرتا تھا تاکہ عبرت رہے لوگوں کو کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کرے شکر الحمدللہ پھر جب وہ پکڑا گیا بڑا بیزت ہوا تھا اے نا نو سالیا نو مرنا یاد نہیں اے نا نو تا دو یہ بچی بہت لتر پین گئے چاچا دوزخ تے بہت دور دا مرحلہ ہے ایک کبرین جو تو پین گے نا کامتیں اتھے ہی شروع ہو جانا گبر دا عذاب جڑا نا وہ بھی بڑا بھیانک ہے بڑا ہی بھیانک ہے وہ کس طرح دا عجاب ہونا بھئی چاچا کس طرح دا بھی ہو سکتا تو سوچو کہ تسی کس چھوٹی جی گٹ رکھتے پھاس جاؤ اگے جالی آ جائے پچھے پانی غلاست نہ تسی پچھے جا سکتے ہو نہ اگے جا سکتے ہو ساتھ اٹھا بند ہو رہے ہیں تافون اتھے بے پناہ ہیں اے ہو جا راکشس کدھے اندھا تصور بھی کر لیننا تو سو وری سوچن اے ہو جی حرام زدگی کرن تو پہلے یار کبر ایڈی خوف ناگ ہوندی یا چاچا یہ تو میں بہت ہلکی مثال دیتی ہے ساڑھی سوچ تو بھی بھیانڈ اس تو بہت اگے ایسی ایسی بھیانک سیچوئیشن میں دیکھے کئی دور سوچنا کہ اے بھی ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے اور اے بدبخت جدھوں کانون شکنی کردے نے بربریت کردے نے یہ کدھے سوچن تا سہی کہ اے نانال ہونا کی ہے کی نا کیسی ہو دا انگلی کٹ انگلی کٹ گینگ کالو انگلی کٹ ہونو کتھے یا جی کتہ دی موت مر گیا ہونا یا تکے کھا رہے ہونا رول رہے ہونا دنے ماما نو دکھ پنچائے پیوان نو بچے آن دا دل توڑیا ہو سکھنا رہ سکتا ہے رام سکون کر سکتا ہے بھلا کدھی بھی نہیں یار بیسے نا منو اک تیری آگل بڑی چنگی لگی یا یہ سیریس ٹاپک تھے تو کومنڈی نہیں کردا چچا یہ ہو جہے ٹاپکس دی ایک سینٹیٹی ان دیئے ان دے کومیڈی کر کے انو خراب کرنے لگا لے ہسی کومیڈی روز کرنے ہیں جے کدھے نہ کیتا تکی کیا مت آجائے گی میں تا کہنا بھی ادھا دیا گلنا روج ہونیاں چاہی دیا شکر ہے رمضان دی وجہ نا اللہ اللہ صلی اللہ تعفیق دے دن دا یہ بھی چا چا توفیق دی گل لے ہاں جی وَنہا روز حسہ مزاگ کریں دا کدھے ہو جا خیال نہیں آن دا یہ بہت دلخراج صورتحال ہے شکیل صاحب کیسی کیسی سٹوریز اس پہ لکھی جا چکی ہیں کیسا کیسا لے مزرابلز یادہ آپ کو ویکٹر ہیوگو کیا چھٹ چھٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اوہو جی شکیل صاحب خبر سناو آج دیکھئے خبر ہے کہ آٹھ سو روپے میں روزہ نہ لگنے کا تعویز دینے والا جالی عامل گرفتار آہا لاؤ جی یعنی آٹھ سو روپے میں یہ تعویز دیتا ہے کہ روزہ نہ لگے اس کی ڈیٹیل پڑی ہے شکیل صاحب مجھے افسوس اس پر نہیں ہے کہ یہ تعویز بیچتا ہے اس کام کے ایک ہی دن اس نے کام کیا اسی دن پولیس نے پکڑ لیا لیکن ایک دن میں پچاس لوگوں نے اس سے تعویز لیا تب ہم پرستی کا عالم دیکھئے چالیس ہزار روپے کمالی ہے اس نے ایک دن میں سالے آبی توں جو اگلے نو دتا تویت توں ایدن اڑو دو پراؤٹے بڑا کے دن دا اگلے نو انہو بیسے نہیں سی روجہ لگنا اور نہیں آفتہ بھی ایدن فرق بھی پہندا کہ ہم بھی گلہیں بنییاں ماں چچا بلکل گلہیں بنییاں یعنی پلسیبو میں بڑی دفع دست سے ہے کی پلسیبو پلسیبو لال کچھا ہو نسیبو لال کومیڈی نہ کر جو گل سمجھ نہیں ہو تو غور نہ سن اچھا ہے کوہو لالا پلسیبو کہن دنے جدو تسی دماغ دے ہوتے نا نفسیاتی طورتے پریشر پاؤ اور اس پریشر دیتا ہے تسی ٹھیک ہو جاؤ یا توڑا سسٹم کم کرن لگ پوے اچھا تے انہو لسیبو کہن دے انہو پلسیبو کہن دے نہیں کہ اے جا تے انہو اے پھر چھٹکی ریت دی پاتی تیرے سیر سے انہو درد نہیں ہوئے گی اوہ پلسیبو ایفیکٹ دے تاہت کئی دفعہ ٹھیک بھی ہو جاندہ ہو لیکن ہر دفعہ پلسیبو نہیں کام کر دی اگر تے پلسیبو میں نو ملے نا تے انہو مل کے کی کرے اوہ پھر ہو کہے گی دادا جی اسلام علیکم ہاں جی ہاں جی چاچا منوسیت چھو باہر بھی نکڑے ہو جی چاچا منوسیت نہیں گی ہاں جی ہاں میں سچیاں گلہ کار دا تے انہو پچھانت چھو گلتی لگ جاندی ہے ہاں جی چاچا بس تو کدھے گھور کیتا ہے کیسے گلتے جی کہ ساؤت ایشیا دے بھائیات ترین لوگ کا ہوئی چھو ایک توں ہے گا ہاں جی ہاں جی ساؤت ایشیا چھو کی کی آگیا جی ایک تا لیلپور آگیا کیوں ہاں شکیل صاحب چاچا ساؤت ایشیا کافی بڑا رکھ بائے گا ہے یہ دچ انڈیا بھی آن دا ہے بنگلہ دیش آن دا ہے نپال بھوٹان پاکستان کچھ لوگ تے ایمن افغانستان بھی شامل کر دے ہاں گا ہاں گا ہاں گا ٹھیک ہے کارے دی بڑی تکلیف ہے تا یہ سارے تو لیدہ کیتا ہے ہر شاہیں ہوتے تے کھربوچے بھی مٹھے داس دا ہوا اوٹھوں تا پانی بھی مٹھا داس دا ہوا بھی باقی دنیا تے کتے پانی مٹھا نہیں چاچا کنے کو زلے نے جنہیں چون تین دریاء گزر دے ہوا اے کارےوں ننگ دے آجی اے تین کےڑے کےڑے ایک ترابی ہو گیا نیلی کدے نہیں سنیا نہیں نیلی کی ہوئی بھئی ستلج تے بڑے نان ہے انہوں نیلی بھی کہن دے بڑا خوبصورت نا ہے اور باقی پانی نیلے رنگ دا ہے اج بھی نیلے رنگ دا ہے اے توں ہی کہنا بھا کہ ساری دنیا گئے دی ہوا چاچا ستلج تے حسین ترین دریاء میں چوئے کے انہوں دا پانی تے بہت ہی خوبصورت اچھا جی نیلے رنگ دا بھا ہاں جی ایسے لی نیلی کیلان دا نیلی بار کدے نہیں سنیا اچھا جی تیسرا دریاء کیڑا ہویا بھئی بیاس بیاس اے پھر چپ کر کے ننگ جان دا چاچا بند ہو گیا نا پچھوں وہ بند کر دیتا گیا انڈیا تو اجے بھی اندھی باقیات ویا دے نا تو ویا 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 کندنے اوکاڑا دیپالپور دے رستے چھے اے دریاء اندھا ہے او دا رنگ کدہ اندھا بھا جی وہ عام دریاء ہے لیکن اندھی مچھی اندھی بثیری اچھا تفاق دیکھو بھئی اے تنے ہی دریاء ہو بھئی تو اڈے جلے دے جلے تنے ہی بند ہو گئی ہاں جی رابی بھی بند ہو گیا بیاس بھی بند ہو گیا نیلی بھی بند ہو گیا زفر صاحب کہتے ہیں کہ موڑ کر دریاء کو دشمن لے گئے اپنی طرف اور ادھر روئے زمین پر داغ دریاء رہ گیا وہ بیاس جو تنے دیکھو نا تو داغ دریاء لگ دا تھا اے تو اسی قدر ٹائے نہیں میکھے اے کسور تو شروع اندھے نے ٹائے اٹھائے کی ہوئی جی چاچا ٹائے اندھا ہے دریاء دا پرانا رسطہ موڑ کدی میں جڑا ہندہ سی ہاں جی وہ ایک نشان ہے گیا اور خانے وال تک توڑ جاندہ وہ نو ٹائے کیا دے اچھا ایک کسوروں ٹوڑ دا با کی ٹائے آ ہاں جی اوکاڑےوں بھی لنگ دا با اوکاڑےوں بھی لنگ دا شیرگڑ تو اے شیرگڑ کتے ہویا بھئی اوکاڑا رنالہ تے دپالپور تے درمیانے چاچا سید نور دا پینڈ اچھا چوڑیاں پھڑے بھی جتھے بڑی اسی اچھا چوڑیاں تو تنو پتا ہے بزرگان دی جگہ تنو نہیں پتا او نیو چھے کام بھی تا بیورگانے کیتا بھئی ہون دے چھے کنا بیورگانے کام کیتا ہے او یا سیمان تو بیورگ نہیں سمجھ دا چاچا میں بھی کہہ رہے ہیں خباست نہ کریں تے تنو چاچا کون کوئے او باقی میں چھوٹا جا ہندہ سی جتوں دا نو دیکھ دا ہون دے ہاں چاچا مبالگا کر رہے ہیں تو میں سچی گل کر رہے ہیں اے اتھے دی اتھے ساڑا دیکھی حال ہویا پی آدھا اچھا جی پیر صاحب انہوں پھر پلس پڑھ کے لے گی ہاں جی پلس پڑھ کے لے گی ساڑا ملک پریہ پی ہے جل ہی پیران تے عاملہ نال خانے والے چیک عجیب حرکت کردہ سی کتے ساڑ کے نا کتے کتے ہاں جی کتے ساڑ کے پا میں مرید ساری جندگی پاوکتا ربے وہ بھی پڑے آگیا سی وہ پڑے آگیا سی کتے کتے ایمی ساڑ جاندہ وہ پورے ملے جبو پہندی ہونی ہاں کسے کسے ظالم لوگ ہیں جی ایمیجینیٹیو ڈیول ڈارک فورسز یہی ہوتی نے شکید صاحب سو گروس کتے بھی بڑے پای چوری ہو جاندہ کمتی ہاں جی کتے بھی بڑے چوری نہیں ہونڈا چھوٹا چوری ہونڈا میڑے تائیدہ پورا پڑے آزی اڑا بایا اچھا میں یہ کھوٹی جڈا کتے سی اچھا کتے سی کھوٹے جڈا ہونڈا ہے نہیں کھوٹا جڈا بڑے ہونڈا اچھا پھر کھوٹی جڈا تھوڑی مدری ہونڈی ہونڈی ہے ایک گلام آباد دیگا اللہ اچھا انہوں چکن آیا چور ہوئے ہوئے چور نے کتے نو کھولیا تو انہیں ماریا چک بات سے پھر چیکہ نکڑیاں کھوڑیاں چور دیاں اور کتے دیاں اچھا پھر دسن جو گا نہیں رہا بھی میرا بڑے ہونڈا کیوں نے اچھا کل روجہ جڈا کھوٹا خوش رہاں نڈ جا کے چچا میں کروڑ پہ رہی کیا ہے لفظ استعمال نہیں کرنا نہیں میں بڑے عدب نہ کہہ رہے ہاں میں پائی خوثرا صاحب کہہ دیں چچا ٹرانس جنڈر کہتے ہیں آہا تیرے آڑا جنڈر بھئی اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈمی میوزیم سے آیا وہ جالی عامل جسے تاویز فروشی میں گرفتار کیا گیا ہے ہاں بھئی ہاں جی تسی خوش ہو لو تاویز فروشی کہہ 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 اور کی یہ تاویز فروشی نہیں تھے اور کی یہ ہدیہ کہندے نے ہدیہ فروشی تم جیسے بدبخت کو ہدیہ نہیں دیا جاتا تم جیسے بدبخت قیمت وصول کرتے ہیں تم بھی جیسے ہیں جو جنت کا ٹکٹ بھی بیچتے ہیں روزہ لگ دا ہے افتاب صاحب تسی گڑا روزہ رکھنا ہوں دا چو بھی گھنٹے کھاندے رہن دے ہو اچھا تم خبیص بھی ہو بدبخت بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو ہو کس طرح بھائی پتنو کنے دسے میں نے روزہ رکھنا چلو رکھ لے ہونگے کنے رکھے نا تسی سارے رکھے ہیں انشاءاللہ اور سارے رکھنے ہیں اور میں ہمیشہ رکھنا تے روزہ لگ دا ہو گئے تھے میں نے دسنا میں تم پر لانت بھیجتا ہوں ایڈوانس میں ہو دی وجہ اس لیے کہ روزہ لگنا بھی روزہ دی حکمت دا حصہ ہے اور تو انہوں کو پیسے لے کے تویز فروشی کر رہے ہیں جدہ تو بشر میں اڑے ہی ہونے جدہ تیرے گاک نے بہت اچھے سو دفع لانت تیرے تھے تھے ہزار ویری اونا تھے توڑے تھے ایسی لگے ہوئے نے نا اچھے مزدور روزہ رکھ دے انہوں نے زیادہ لگ دا ہے میں مخلوق دی خدمت کر رہے ہیں تو دس چچا تیری کو چیز کام نہ کر دی ہوئے اب میرا سیکل نہیں کام کر دا کیے انہوں کتے پھیڑ ہو گئے کر دیاں گے عمل تو جنہیں دن عمل نہیں نہ کر دا انہیں دن سیکل میں نے شاڑ کے آیا کرنا ہوں میں جیل چو کس طرح آمانگا ترکول تو جیل نہ آنی سکدا تو عمل تو میرے ٹٹو دا ماں چچا تم میرے نل کر رہے ہیں بات تمیزی میرے موکل بار پھیر رہے ہیں موکل بار تم اندر پھیٹے مو تیرے موکلان دا بھئی تم میرا عمل دیکھ لیا نا پھر تم نسن جوگا نہیں رہے گا تو جیل تو میرا دیکھ لیا نا کسان دسن جوگا نہیں رہے گا اچھا چچا کیوں اندنہ آڈال آگے بٹھا ہے تو ایکی بک بکی ایڈے عمل آلا ہے یار تو ہی چپ کر جا بابا اے کرے بات تمیزی تے میں چپ بیٹھا رہا وہاں اے آفتا بک تین روجیاں نہیں لگتا نہیں چچا میں روزہ نہیں لگتا ہاں جے قدے بار نکلا کو پاجنس کران پھر پیاس لگ دیئے ایکسرسائز دے دوران چوکے میں روزہ رکھ کے ایکسرسائز کرنا پیاس لگ دیئے تے بس وہ تھوڑی دیر بعد افتاری ہو جاندی اچھا تسی تویز لو تسی جنہی مرضی ایکسرسائز کرو میں تنہو کیا میں نہیں لینے اوہ سارے تنہو روزہ نہیں لگے گا اوہ سارے آوہ پھارسی چکے انڈے آوہ تنہو سمجھ نہیں ہوں تم اپنا لوچ بیچ ضرور تلیں اوہ میننو یہ تا داسے تُو بیجنے سوچیاں کتنا ہوئے آج تاک نیک دی کوئی داندی گالو سنی بھی روزہ لگن دا بھی تبیت ہوندہ با اوہ تنہو ایک جی فراد آدمی یا بھئی کیوں چاچا میں کی کیتا ہے اوہ نمائی کام شروع کر لیا تنہو تا خدمت نا کرا انسانا دی مین داسے اوہ چنگا کام نا مینو کران دے نا اچھا بھی پڑس تنہو شتر پھیرے نہ پھیرے مین یوں تنہو شڑڑا ہوئے بابا بات تمیزی کر رہے ہیں تو میرے نال اوہ بڑا تو بات تمیزی دا پوت افتاب صاحب اے تا سیدیاں گالاں کڑ دے اوہ ہور پہنے تنہو شیر سنامہ میں ہوئے بھائی تو کوئی آخری بات تمیز ہے چاچا تے میرے نال بات تمیزی تنہو مہنگی پہنی ہے ایسا عمل کران گا تیری زبان ہمیشہ واسطے بند ہو جائے گی میں زبان تو کم ہی نہیں لیندہ میرے کو ہور تھوڑا کچھ لگ گیا مار مار کے کس انمہ میں تیرے ارگتی تا ٹوئی سے ایک دنیاں ہے سر کی تو اسی بات تمیز آدمی میرے تے سوار کیتا ہے اوہ سوار تا تیرتے ہو تھانے دار اوہ دسو تنوں اوہ میں زمانت کرا کے باہر آ جانا دسا دینا ہے چا اوہ تو تک روجی ننگ جانے تو پھیر بھیل لے تا بھیل موسیقی